اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد زمیل آج میں بات کروں گا شاپ ایفائی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے کوئسٹن ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب کوئسٹنز کے آپ لوگوں کو انسر کر دوں سب سے پہلے میں شاپ ایفائی کورس کی بات کرتا ہوں پہلی بتا دوں کہ شاپ ایفائی کورس جو ہے وہ بلکل ہم نے فری رکھا ہوا ہے جو ہمارا پندرہ دسمبر کو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ کورس فیزیکل ہے آن لائن نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن اس ویڈیو کو پراپر دیکھی گا ہر کوئسٹن کا جواب آپ کو آج میں دینے جا رہا ہوں اب آن لائن کیوں نہیں ہے آن لائن اس وجہ سے نہیں ہے میں بارہا آپ لوگوں سے رکیسٹ کر چکا ہوں یار آن لائن اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے آن لائن گیسٹ پوسٹنگ کی کلاسیں آر ریڈی سٹارٹ ہو چکی ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے وہ آن لائن نہیں کر سکتے یہ کورس اب دوسرا ایک اور ریزن بھی بتا دوں کہ گیسٹ پوسٹنگ جو میرا یوٹیوب چینل پہ سارے کا سارا کورس پڑھا ہو ہے تو اس کی فیزیکل کلاسیں آر ریڈی وہ بھی ہماری سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے مینج کرنا مشکل ہے اب امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کریں جو فیزیکل کلاس دیں وہ یہ اسی طرح آن لائن بھی دیں تو میں اس کے حوالے سے کچھ سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات کا مجھے مشورہ دینا ہے کہ میں ایک کام کروں اسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ تینوں جگہ پہ اس کو لائیو چلا دوں جس جس پلیٹ فارم کا یوزر ہے وہ وہی سے ان کو کورسز کو دیکھ لے جب بھی ہماری کلاس ہو اس کو لائیو چلا ہوں لائیو جو ہے لائیو پی یہ ہو کہ آپ لوگ وہیں سے سکون سے دیکھ سکیں یہ آپ لوگوں نے مشورہ دینا ہے کہ کیا یہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ شوپے فائے میں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ فری کیوں کروا رہے ہیں تو بھائی یہ ان سے پوچھیں جو پیڑ کروا رہے ہیں کہ آپ پیڑ کیوں کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو فری اس لیے ہم کروا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار کچھ لوگوں کو ہم سمجھا سکیں کہ یار کام ہے کیسے کس طرح ہے بہت سارے لوگ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ ایک اپریشنٹی ہے آپ لوگوں کے لیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس اپریشنٹی کو مس نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ شوپے فائے کورس کیسا ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ہم سیکھیں گے سب سے پہلے آپ سیکھیں گے کہ آپ نے شوپے فائے پہ بیچنا کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا شوپے فائے ہے کیا اس کے علاوہ آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ نے سٹور جو ہے وہ کیسے بلٹ کرنا ہے سٹور تو سارے بندے بنا لیتے ہیں اب آ جاتی ہے جی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایڈ چلاتے ہیں ہم نے ٹک ٹاک سے اتنی سیل لے لی ہم نے جنا بڑی ایڈز لائی ہیں میرے بھائیو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک ایڈ بڑی آسان ہے چلا کے اور وہ جو ہے نا اپنا لوگوں کو سیلز وغیرہ دکھا کے اور فیصے لے رہے ہیں اب میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو پروف کے لیے دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ہم کوئی بھی موبائل کے اندر ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اپن کرتے ہیں اسی حساب سے جو ہے انشاءاللہ اچھا جی یہ میں نے نا جیسے ہی ویڈیو اپن کی ہے تو فسٹ پہ میرے پاس آگیا جناب ناصر مدنی صاحب کا یہ چینل آگیا دوسرے نمبر پہ آگیا جی افتاب اکوال صاحب کا ٹھیک ہے یہ ان کا خبر ہاروید افتاب اکوال اب بات کرتے ہیں ناصر مدنی صاحب کی ویڈیوز کی اس میں ٹو پوائنٹ فائف کے اس کے لائکس ہیں انتیس کومٹس ہیں اور اکتالیس ہزار پہ یہ ویڈیو جا چکی ہے اور سرفتاب اکوال کی جو ویڈیوز ہیں یہ دو سو سنتی کے یعنی دو لاکھ سنتیس ہزار پہ یہ ویڈیو جا چکی ہے اب میں یہ ویڈیو دکھانے کے ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یار ٹک ٹاک کی آڈینس نہیں فیس بک کی بھی آڈینس ہے انسٹا کی بھی آڈینس ہے ہم نے ساری آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے ساری آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ اسی کورس کے اندر ہم سیکھیں گے میٹا ایڈ جو ہیں وہ کیسے جلانے ہیں ان کیسے رن کرنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کورس کے اندر سیکھیں گے اچھا سٹور ہم نے بیلڈ کر لیا پروڈکٹ ہم نے ڈھونڈ لی ٹھیک ہے پروڈکٹ بھی ہم نے ڈھونڈ نہیں ہے وہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی سٹور بیلڈ ہو گیا پروڈکٹ ہنٹ ہو گئی ایڈز بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئے کہ ایڈ کیسے چلانے ہیں اچھا جی ایڈ بنانے کیسے ہیں اب مثال کے طور پر یار کوئی فیزیکل مارکیٹ ہے اس میں آپ جاتے ہیں اور فیزیکل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ایک بندہ یہ مائک سیل کر رہا ہے وہ جہری سی بات آپ جائیں گے تو وہ بتائے گا یار یہ مائک اگر اس سے وہ گناہ بن کے بیٹھ جائے کہ آپ کو مائک چاہیے وہ آپ کو نہ کوئی مشورہ دے نہ کوئی آگے سے بات کرے تو کیا اس کی چیز بکے گی سیل ہوگی بالکل نہیں ہوگی اسی طرح جب آپ نے آنلین کام کرنا ہے تو آپ کو خود بیچنا آنا چاہیے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ آپ کو خود بیچنا آنا چاہیے اگر آپ کو خود بیچنا نہیں آتا تو اس کی بھی حل ہیں بنوا لیں کہ یار یہ میں پروڈکٹ بیچتا ہوں تو مجھے اس کی ویڈیو بنا کے دے دو مجھے اس کی جو ہے نا وہ پوسٹ بنا کے دے دو کہ یار یہ میں چیز بیچ رہا ہوں بیچنی کہاں پہ ہے جی بیچنی اپنے ٹک ٹاک پہ ہے فیس بک پہ ہے اچھا اس کے علاوہ چیز رہ جاتی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کی اب پروڈکٹ سورس کرنی ہے کہ یار یہ پروڈکٹ اب مثال کے طور پر میں اسی مائک کی مثال دے دوں یہی سامنے میں پڑھا ہوا ہے کہ مجھے نا یہ مائک بیچنا ہے یہ بھی میں نے اوکے کر لیا اب یہ میں نے ڈھونڈ بھی لیا اب میں نے یہ دیکھنا ہے کدھر سے ملے گا اس ہول سیلر کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے جس سے یہ مائک ملنا ہے یہ مین پوائنٹ ہے اب یہ بھی چیز ہو گئی کہ میں نے ہول سیلر کے ساتھ ڈیل بھی کر لی میرے پاس پروڈکٹ آ بھی گئی بنوا لیا تو مجھے آرڈرز آ گئے ہیں اب جب آرڈرز مجھے آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو کسٹمر تک بھیجنا ہے اچھا جی پروڈکٹ کو کسٹمر تک بھیجنا ہے بھیجنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں گے بھیجنے کے لیے ہم کوریئر کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی کوریئر کو کیسے ہنڈل کرنے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سکھائیں گے اچھا ایک اور جو مین پوائنٹ ہے وہ رہ جائے گا کہ اس میں انویسمنٹ کیوں درکار ہے اچھا تین موڈولز پہ کام ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وائٹ لیبل ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل ایک ہوتا ہے ڈروپ شپنگ یہ مثال کی طور پہ میں نے مائیک بیچنا ہے تو میں اس پہ کیا کروں گا محمد جمیل جو بھی میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں وہ اپنا نام رکھوں گا اور اس مائیک کو کیا کروں گا بیچوں گا اس کے اندر پیک کر کے اس چیز کو بیچوں گا یعنی اپنے نام سے اسے ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل وائٹ لیبل کیا ہوتا ہے کہ یہی چیزیں جو ہول سیل مارکیٹ میں بک رہی ہیں ہول سیلر کے پاس جاؤں گا ادھر سے وہ پروڈکٹ اٹھاؤں گا اور اسے بیچوں گا ڈروپ شپنگ کیا ہوتی ہے ڈروپ شپنگ آپ نے پاکستان کے اندر اس کا نام سنا ہوگا ذریعہ اپ کا اور ادھر ڈروپ شپنگ جو ہے نا وہ ویب سائٹز ہیں اچھا ادھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس آرڈر آتا ہے مثال کے طور پر میں ڈروپ شپنگ ہوں آپ کے پاس آرڈر آیا اس مائیک کا آرڈرز آ گیا آپ کے پاس آپ نے ان لوگوں کا ڈیٹا مجھے سینڈ کرنا ہے میں کیا کروں گا اسے فل فلمٹ کروں گا اور کسٹمر کو شپ کروں گا اب مثال کے طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں دو سو روپے میں کسٹمر کو آپ نے دیا چھ سو روپے میں تو جو دو سو روپے ہوگا وہ میں خود رکھ لوں گا اور جو باقی کے جو آپ کے چار سو روپے ہوگا وہ آپ کے اکونڈ میں ٹرسفر کر دوں گا یہ ڈروپ شپنگ ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر ڈروپ شپنگ بہت ہی ناکام جا رہی ہے بڑی بڑا نیلا کام ہو رہا ہے ڈروپ شپنگ پر اس میں کافی سارے ریزن ہیں وہ انشاءاللہ میں کبھی الگ سے ڈروپ شپنگ کی ویڈیو بنا کہ اس کو ڈسکس کروں گا ایک ایک چیز کو کہ یار ڈروپ شپنگ پاکستان کے اندر کیوں نہیں کیا وجہ ہے ہاں ادر کنٹریز میں آپ انٹرنیشنل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈروپ شپنگ کر سکتے ہیں اب ایک اور بات جو مین پھر رہ جائے گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ان کے ذہن میں کوئسن جاتا ہے کہ جی آپ لوگ کب سے کام کر رہے ہیں تو اب میں چکوال میں کام کرتا ہوں میرا نام محمد جمیل ہے اور ایمازون شپے فائے میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے کہ میرے جو آفیس کا بورڈ ہے نا اس کا بھی کلر ڈل ہو گیا ہے جو میں نے بورڈ لگایا تھا ایمازون اور شپے فائے کا تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مجھے دو سال ہونے کو جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آگئی ہوں گی کہ یار ہم نے کام کیسے کرنا ہے اس کورس کے بعد آپ لوگوں کی ساری جو ہے نا وہ نصیں کھل جانی ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایسا ایک کورس پروائیڈ کروں گا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی کسی کے منت ترلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں ای کامرس سمجھائیں ای کامرس کیا ہے ہم کیسے کام کریں پاکستان میں کیسے کام کریں ادرگنٹری میں کیسے کام کریں اور آئیں انشاءاللہ پندرہ دسمبر کو اس چیز کا اس کورس کا مغاز کریں گے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد انشاءاللہ ایک جاندار جو بیج ہوگا ہمارا وہ شاپ ایف آئی کا جائے گا اور یہ فری آف کاؤسٹ ہوگا پھر سے بتا دوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہوں گے ہماری طرف سے باقی جو سٹور پہ لگنے ہیں جو پروڈکٹ آپ نے لینی ہے بھئی وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا وہ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ مجھے بڑی میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے اور ہم پوری ایفرڈ لگائیں گے پوری محنت کریں گے جتنا ہمارا ٹوٹا پوٹا تجربہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ انشاءاللہ اسے پوری کوشش کے ساتھ پوری نیت کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ آپ لوگ فری آئے ہیں تو اب بس ٹھیک ہے جانے دو تو ایسا کوئی سین نہیں ہوگا کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کی امید پہ پورا اترنے کی باقی پورا نام اللہ کا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ پندرہ دسمبر کو مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کا اور آپ انشاءاللہ یہاں سے کامیاب ہوگی جائیں یہ میری دلی خویش بھی ہے دلی دعا بھی ہے تو پندرہ دسمبر کو انشاءاللہ ملتے ہیں جی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا